وہ بلکل ایسا ہی ہے وہ ایک بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا ابھی پوری طرح یاد نہیں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں دنمیان کیونکہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو پچیس پچیس سال پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ لوگوں جو دیکھ کے تو وہ ایک بچے کی زبان پہ کوئی بات چڑھ گئی ہر وقت ہی بولتا تھا غلیل بناوں گا چڑھیا ماروں گا غلیل بناوں گا چڑھیا ماروں گا اب دعا کریں پورا آ جائے یاد تو وہ اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو کہتا ہے غلیل بناوں گا چڑھیا ماروں گا تو خیر اس کی ماں اس کو لے کر گئی نفسیہ تھی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا بہت کچھ اس کو مختلف چیزیں اس کے دماغ میں ڈالی ہوں تاکہ یہ والی بات تو اس کے دماغ سے نکلے تو وہ پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے اس کا بڑا بچارے کا بڑا علاج کیا بڑا علاج کیا بڑنا ٹھیک ہو گیا بچہ تو بیپ صحیح ہے اب اب بات بات پہ وہ یہ نہیں کہتا تھا غلیل بناوں گا اور چڑھیا مارا تو اس کی والدہ کہیں اس کو نیکر نہیں ہوتا کچھا چڑھی مختلف قسم کے نام ہیں وہ کہیں اس نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں چڑھی تمہیں خرید کے دے رہی ہوں تم ایسی ننگے پتنگے گھومتے رہتے ہو باہر یہ پہنا کرو تو اس نے کہا امی اس کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا اس لئے کہ تاکہ تمہارا صدر ڈھمپا رہے کہہ رہے ہیں اچھا میں تو چڑھی خریدوں گا تو پھر پتہ ہی کیا کروں گا کیا کروں گا میں اس میں سے لاسٹک نکالوں گا پھر لاسٹک نکال کے کیا کروں گا پھر اس سے غلیل بناوں گا اور چڑھیا مارا اب وہ چڑھی میں چونکہ لاسٹک ہے نا تو تھوڑا سا کنارہ مل گیا اس کو قرآنی یاداش کے بحال کرنے کے لئے